چراغ دعوتوں تبلیغ کوہ زوف شانی دی کہ علیہ سور یوسف سب نے اپنی زندگانی دی چمک جاؤں میں دعوت میں مجھے یہ رتعہ ادا کر دے میرے مولا مجھے تو دین کی مہنت ادا کر دے والحمدللہ رب العالمین والعافظة للمحتقین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین مباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت من تدخلوا الجنة ولما جاتكم مثل الذین خلو من قبلكم مستخم الباغساء والذراء وزلزل حتی يقود الرسول والذین آمروا معه متى نسر الله ولا ان نسر الله قریب وقال النبیه صلی اللہ تبارک و تعالی علیه و سلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضل وقال النبیه صلی اللہ تبارک و تعالی علیه و سلم انہا ذا الخیر خزائن ولتلک الخزائن مفاتیح فطوبا لعبد جعله اللہ مفتاقا للخیر بغلاقا للشر وغیل لعبد جعله اللہ مفتاقا للخیر بغلاقا للشر او کما قال النبیه صلی اللہ تبارک و تعالی علیه و سلم آگے باتھو آگے جو لوگ دور بیٹھے وہ آگے آجاو تصبیحات بعد میں پوری کرو پہلے استعمال عمل میں آجاو بایدو سبزرگو اللہ تبارک و تعالی علیه ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے بہتر سے بہترین اور خوب سے خوبترین کے جستجو میں انسان ہمیشہ سرگردہ فلتا ہے یہ صفت پقد انسانوں کے اندر ہے جانوروں میں بالکل نہیں ہے دوہزار سال پہلے کبوتر نے جو موصلہ بنایا تھا دوہزار سال کے بعد کبوتر وعیسہ بھی موصلہ بنا رہا ہے دوہزار سال پہلے چڑیہ نے جو اپنا مالا اور اپنا نیشتہ بنایا تھا دوہزار سال کے بعد چڑیہ اپنا مالا وعیسے بھی بنا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان عقل کی بنیاد پر دن بزن آگے پڑھنے کی آگے بڑھنے کی فکر میں لگا ہوا ہے لیکن میرے بھائیوں آگے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک آگے بڑھنا دین کے لئے ہوتا ہے اور ایک آگے بڑھنا دنیا کے لئے ہوتا ہے اللہ نے قرآن قریم میں دین کی طرف آگے بڑھ لے کی قرآن قریم میں جگہ جگہ پر ترغیب دی ہے اپنے رب کی طرف دوڑو اپنے رب کی مغفرات کی طرف دوڑو اور اسی جندت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اسمن و زمین کے برابر ہے کبھی تو اللہ نے کہا آگے بڑھو کبھی تو اللہ نے کہا اللہ کی طرف بھاگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنے کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگنے کا حکم ہے قرآن قریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے میری طرف بڑھو جندت کی طرف بڑھو اللہ کی طرف بڑھو اور فرما اللہ تعالیٰ نے بادیرو برعمال السالحہ کہ نیک عمال کا اتنے میں جلی کرو تقول فطن کا قطع اللہ علیہ المظلم انکریم ضمیروں پر اتنے خطرنا فطنے آنے والے ہیں اندری رات کے ٹکڑوں کی طرح یہ فرمانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ نیک عمال کے کرنے میں جلی کرو غفرت مت کرو میں بعد میں کرلوں گا بہت سے لوگ دین کے کام میں غفرت کرتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں جلی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کے کاموں کی طرف بھلائی کی طرف آگے بڑھنے والوں کی اللہ نے قرآن تعلیم میں تعریف کی ہیں وَيُسَاجْعُونَ اِذَا الْخَيْرَاتِ تو خیرات کی طرف نیکی کی طرف آگے بڑھتے ہیں نیکی کی طرف اللہ تبارک وطرہ ان کو آگے بڑھاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے میرے نبی نے فرمایا نیک عمال کے کرنے میں جلی کرو تَقُونُ فِتَرٌ قَقِطَعِ اللَّيْنِ الْمُدْلِيمِ انکریم کتنے خطرناک زمینوں پر فتنے آنے والے ہیں اندری رات کے ٹکڑوں کی طرح ابھی آپ نے دیکھا مغرب کے بعد اندیرہ تھوڑا ہوتا ہے پھر اندیرہ بڑھ جاتا ہے پھر پوری رات اندیری ہو جاتی ہے کہ اندیرے میں انسان کو پتا نہیں چلتا زمین پر کیا لی رہا ہے اس طریقے پر دنیا میں حق اور باطل مل جائے گی کہ انسان حق کو باطل سمجھے گا باطل کو حق سمجھے گا معروف کو منکر سمجھے گا منکر کو معروف سمجھے گا بلائی کو برائی سمجھے گا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا فیر نتیجہ کیا ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ فرمائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا یُسْبِهُ الرَّجُلُ مُقْمِنًا وَيُبْسِ كَافِرًا جب یہ زمانہ ہوگا تو انسان کی ایمان کا یہ حالت ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہوگا اور انسان شام کے وقت مومن ہوگا صبح کے وقت کافر ہوگا یہ بات میرے نبی نے فرمائی تو صحابہ کرام تو رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہو اور شام کو کافر بن جائے اور انسان رات کو سوتے وقت تو مومن ہو اور صبح میں کفرہ کی حالت میں اُٹھے فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت ہوگا جب انسان دنیا کو دین پر ترجیح دے گا اور دنیا کے بدلے میں دین کو بیچ دے گا دنیا کے بدلے میں دین کو بیچ دے گا اس نے آگے بڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں آگے کیسے بڑھنا ہے کہاں بڑھنا ہے تجارت کرنے کا نا نہیں ہے تجارت میں آگے بڑھنے کے تعریف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے فدائل بتائے اور تجارت کے مسائل بتائے یہ تاجر کا کتنا بڑا مقام ہے میرے نبی نے کہا سچا اور امانتدار تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ میں آپ کی دو صفتیں ہائیلائٹ ہوئیں اور دو صفتوں کے ساتھ آپ پورے مکت المکرمہ میں نوجوان بن کے اُبرے ایک سچائی اور ایک کمانتداری السادق الامین تو میرا نبی نے کہا جو بیجنس میں جو تاجر زندگی میں صرف دو باتیں ہو ایک تو سچائی ہے کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بلنا جھوٹ کی بنیاد پر بھائیو روزی کم ہو جاتی ہے کہ جھوٹ روزی کو کم کر لیتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ سے روزی بڑھتی ہیں قسم کھا کر کپڑا بیچنے سے جھوٹ بول کر گراغوں کو نمٹانے سے بظاہر تو مال کی آمدہ بڑھتی ہیں لیکن اس کا خسارہ بہت داری ہوتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر سچائی ہیں تجارت میں اور نمانت داری ہیں کہ کسی کو دوکہ نہیں دیتا ہماری مہم حریف ورحمت اللہ نے بہت بڑے بیجنسمنٹ تھے بہت بڑے تاجر تھے ان کی دکان کا وقت کرنے کا وقت اثر کے وقت ان کی دکانیں بند ہو جاتی تھی پوفہ میں ان کی کپڑے کی دکانیں تھی اور میرے نبی نے فرمایا کپڑے کی تجارت کیا کرو اللہ کے نبی کے حدیث ہے دو تجارتوں میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں ایک بکریوں کی تجارت میں اور ایک کپڑوں کی تجارت میں میرے نبی نے فرمایا کپڑوں کی تجارت کیا کرو اللہ نے کپڑوں کی تجارت میں اللہ نے برکت رکھا کری ہیں اور آپ نے فرما پڑھا کرو نفر نمال بشرتے کہ وہ جگہ پاک ہو ان دو تجارتوں میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے فضائل سنائے اور تجارت تاجر کتنا بڑا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں دو باتیں سچائی ہیں اور اماندار ہیں تو قلقیامت کے میدان اس کا حشر کہا ہوگا معنبیین والصدیقین والشہداغی والصالحین ہمارا بوج کا تاجر اور ہمارا اس بستی کا تاجر تل قیامت کے میدان میں اگر دو سی وضع اس کی زندگی میں ہیں تو آدم علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا نوہ علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا آدم مصر علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا آدم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا یہاں تک کہ محمد عرمی صلی اللہ تبارک پتہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا امام صاحب بڑے تاجر تھے اصل کے وقت دکان بن کرنے کا وقت تک اوفا میں ان کی بڑی بڑی تجارت کی منڈیا تھی اوفا میں بسرہ میں ملک شام میں بڑی بڑی کپڑے کی دکانی تھی ایک بار زہر کے وقت دکان کو بند کر لیا پوچھا اب زہر کے وقت دکان کو بند کر لیا آپ کی دکان کے بند کرنے کا وقت ہمیشہ اثر کے وقت ہوتا ہے فرمایا دا آسمانوں پر بادل ہیں آسمانوں پر بادل ہیں اس زمانے میں دکانوں میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی لائٹیں ہماری طرح بجلیاں نہیں ہوتی تھی اور قنق میں نہیں ہوتے تھے بلک اور لائٹیں نہیں ہوتی تھی تو فرمایا بادل ہیں اب بادل کی وجہ سے دکانوں میں اندیرہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گاہک میری دکان پر آ جاوے اور کھراک کپڑے کو اچھا کپڑا سمجھ کر میرے پاس سے کھرید لے تو یہ دھوکہ ہوگا اور میرے نبی نے فرما من غشنا فرے سمینا کہ جو ہم کو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے قل قیامت کے میدارے مجھے اللہ کے نبی کے سامنے جواب دینا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا ہو کر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ ہمارے مجھروں تجارت کرتے تھے ہمارے مجھروں تجارت کرنے کے ساتھ ان کے زندگی میں اللہ کا تقوی تھا ان کے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا تو میرے نبی نے فرمایا اگر تجارت میں سچائی ہے اور امانتداری ہے تو قل قیامت کے میدار میں نبیوں کے ساتھ اٹھے گا صدیقین کے ساتھ اٹھے گا اللہ کے راستے میں گردن کٹانے والے اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کہ شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے نا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے کے پہلے اللہ طرح شہید کی مغفرن کرتا ہے اس کا حشر شودہ کے ساتھ ہوگا اور اس کا حشر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا تو تجارت کے فدائل کھلی صرف روزانہ کارکھانے کھل گئے نہ کرے یہ کارکھانہ کھلنا ہے نہیں یہ کارکھانہ کھلنا ہے بلکہ تجارت کے مسائل دیکھیں تجارت کے جس طرح فدائل ہیں کہ سچاؤ رمائم امانت در تاجر کھو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں یہ جئے گا اس کے مسائل ہیں کہ مجھے تجارت کیسے کرنی ہے مجھے کیسا کپڑا خریدنا ہے مجھے کیسا کپڑا بیچنا ہے حضر عمر فاروق کے زمارے میں جب کوئی انسان تجارت کی دکان کھلتا فرماتے جاؤ مسجد میں مسجد میں تجارت کے لائم کے مسائل پڑے جاتے ہیں جب تو تم تجارت کا دین نہیں سکھوں گے تم کو مدینہ منورہ بھی دکان کھلنے کی اجالت نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا لیکن تجارت کے ساسد ان کی زندگی میں بہت بڑا دین تھا سعید بن مسئیب رحمت اللہ یہ زیتون کے بہت بڑے بیپاری تھے بعض لوگ ایسے بڑے بیپاری ہوتے ہیں لوگ ان کا سرنیم بھول جاتے ہیں یہ کون بیگر لوکن والا یہ کون کے کپڑو والا یہ کون کے کولسے والا انہیں لوگ اپنے تجارت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں سعید بن مسئیب رحمت اللہ رہی طرح بڑے تاجر تھے کہ ان کو لوگ کے سعید کو سعید زیتون والا سعید زیتونی کے نام سے پہچانے جاتے تھے وہ فرمات اللہ کی قسم میرے زندگی کے پندرہ سالے سے گزرے ہیں کہ میرے کسی مقتدی کی پیٹ نہیں دیکھی اتنی نمازوں کی پابندی تھی میرے امام کے آرام میں کسی مقتدی کی پیٹ نہیں دیکھی اتنی زندگی میں نماز کی پابندی کتنے بڑے زیتون کے بیپاری کہ ملک شام سریا میں اردن میں فلسطین میں ان کی بڑے 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 ان کی زیتون کے کاروبار تھے لیکن نماز کا یہ عالم تھا اور اللہ کا خوف ان کی زندگی میں اتنے اتنا تھا اور اتنی نمازوں کی اور اللہ کی عوامل کی پابندی تھی کہ پندرہ سال تک میں نے کسی مقتدی کی پیٹ نہیں دیکھی اور یہ فرمایا میرے زندگی کے پندرہ سال آخر کے تو اسے گزرے ہیں کہ میرے مزید میں آنے کے بعد ازال ہوئی ہے یہ ہے کہ سلام مسلمان تاجر عبدالعبد الرحمن میں عوف رضی اللہ تعالی میرے نبی نفرمہ رحمان کے تاجر ہیں مدینہ منورہ کے مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر وہ ٹوپ ٹین صحابہ اکرام میں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ وطالع علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی جنت کی بشارت ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی ساد بن وقہ جنتی سعید بن زید جنتی عبو عبدالعبد الرحمن جنتی ان صحابہ اکرام کو اللہ کریبی نے جنت کی بشارت سنائی اتنے بڑے بیپاری ہیں عبدالرحمن تب ان کا انتقال ہوا اتنا ورسہ چھوڑا تھا اتنی ملکیے چھوڑی تھی اور سونا وچاندی کتنے زیورہ چھوڑے تھے اور سونا وچاندی کتنے ایٹے چھوڑی تھی کہ ان کو تخصیل کرنے والے اور آریوں سے کٹنے والوں کی آریہ ٹوٹ چکی تھی لیکن سونا وچاندی لیٹ اٹھا تھا لیکن میرے نبی نے کہا عبدالرحمن جنتی ہیں تو ہمارے کوئی غربت کے فضائل نہیں ہیں اور مالداری کی برائی نہیں ہیں لیکن فرمایا مالدار وہ مالدار میرے نبی نے فرمایا مال فتنہ ہے مال فتنہ ہے بے دیلوں کے لیے اور مال نعمت ہے نیک آدمی کے لیے نعم الماء لرجول السانے نیک کے فرمایا مال اتا تبارک پتالہ کی نعمت ہے کیسے لیے نیک آدمی کے لیے اسے ہمارے بہت بڑے بزرگ مال عبرائیم صدی اللہ علیہ وسلم فرما دے گئے پہلے دندار بنو پھر مالدار بنو پہلے دندار بنو پھر مالدار بنو اگر مالدار بنے وہ دندار نہ بنے تو مال غلط مساری پر خرج ہوگا مال بنگلوں میں خرج ہوگا مال مکانوں کے منانے میں خرج ہوگا مال خائشات پر خلط ہوگا اور جب میرے بجو یہ جان اور مال یہ اللہ تبارک پتالہ کی دی ہوئی امانت ہے یہ جان میری نہیں ہے اور یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک پتالہ نے جان کو اور اللہ نے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے جب اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے تو جان اور مال ہمارے پاس امانت ہے جان وہاں لگے گا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی مال وہاں لگے گا جہاں اللہ کے مرضی ہوگی حضرت عمر بن عبدالعزی فرما کہتے ہیں رحمت اللہ یا علیہ اگر دیکھنا ہو کسی آدمی کی کمائی حلال حرام اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کی آمدنی حلال کی ہے یا اس کی آمدنی حرام کی ہیں تو فرماتے تھے اس کے خرج کرنے کے مقامات دیکھ لو اس کے خرج کرنے کے مقامات دیکھ لو قلقیامت کے میدن میں جو اللہ تبارک ودر چار سوال کرے گا چار سوال انہیں مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا سب سے پہل اللہ پاک ہمارے عمر کے بارے میں پوچھے گا جب تکے چار سوالوں کے جواب قبر کے تین سوال ہیں اور میدن محشر کے چار سوال ہیں پانچ چھ سان یہ سان سوالوں کے جوابات جب تک انسان نہیں جے گا تب تک اس کے قدر میدن محشر کے نہیں ہٹے گے وائو غفرت کی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ بہت گافر ہو چکے ہو دنیا کی محبت میں فجر کے نمہ میں تمہاری مزید میں ڈیڑھ سب ہوتی ہیں دو سو ڈھائی سو مسلمانوں کے مکانات ہیں کہاں نوجوان مسجدوں میں آتے ہیں البتہ عیشہ کے نماز تمہارے تین سب ہو جاتی ہیں ایک سب کے تم نماز ہی گیروں کتنے ہیں دو سب کے نماز ہی گیروں کتنے ہیں یہاں کے لوگ تجارت کرنے کے لئے باہر نہیں جاتے کچھ لوگ میٹنگوں میں اور کچھ لوگ باہر جاتے ہیں اکثر مجمع ہمارا گھر و گھر پر ہوتا ہے اللہ کے بڑی نعمت سامجھو ایک گریب ایک روٹی کو کھانے کے لئے دور دور کا سفر کرتا ہے دوبیل میں اور میرے باہر سعودیہ میں پانچ پانچ سال کے بعد اپنی بیوی کا چہرہ دکھتا ہے اور اپنے بچوں کے چہرے کو دکھتا ہے تب جہا کر بچوں کو روٹی دے سکتا ہے میرے اللہ نے کیا تم پر اللہ نے نعمت کے دروازے کھولے ہیں کہ ہم گھر بیٹے بیٹے ہمارے کارکھانے ہمارے گھر کے قریب ہیں جب دل کی تمنا ہوتے ہیں بیٹے کو دیکھنا آ جاتے ہیں میہمان گھر پر آئے آ جاتے ہیں اور میہمان کی میہمان نواز کر لیتے ہیں جتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کتنا بڑا اللہ کا شکر ادا کرو جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کتنا بڑا اللہ کا شکر ادا کرو کتنے نادار ہیں جو ترقی پر کر تیرے غرور ہم نے چڑھتے خجے سورج کو بھی ڈلتے دیکھا ہے کتنے بیوکوب ہیں اب آدمی کے پاس اہدہ آ جاتا ہے آدمی کے پاس کرسی آ جاتی ہے آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے آدمی اپنے اوقات کو بھی جاتا ہے جب میں کہا ہو اس کے قدم کہاں پڑتے ہیں اس کے بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے اس کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے اس کا سننے کا انداز بدل ہو جاتا ہے دین کی محنت کرنا اس کو بوجھ لگتا ہے اور دین کی محنت کرنے والوں کو انسان خلقا سمجھتا ہے ایک مرتبہ اللہ کا نبی کے پاس ایک بھائی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیجنیس کرتا ہوں میرا بھائی چوبیس گندے مسجد میں ہوتا ہے آپ کی مدلیس قدر بیٹھتا ہے آپ کی باتیں سنتا ہے میں اس سے بہت ناراض ہوں میرا ربی نے فرمایا ہو سکتا ہے لعلکترزقو بھی تیرے بھائی کی برکت سے تجھے روزی مل لگی ہیں تیرے بھائی کی دین کی محنت کی برکت سے اور تیرے بھائی کو اللہ کی عوامل کے پورا کرنے کی برکت سے تجھے روزی مل لگی ہیں فیر میرا ربی نے فرمایا یہ لوگو سنو تمہارے گھر کے کمزور افراد کی بنیان پر تم کو روزی دی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری مددوں کو کرتا ہے کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھو میں تو بہت بڑا ہوں یہ زبان کا بول تو فیرون کا ہے یہ زبان کا بول تو قارون کا ہے قارون کے پاس مال و دولت کے بڑے بڑے امبار تھے اللہ نے کہا کہا اتنا بڑا قارون مالدار تھا کہ اس کی کھدانوں کی کنجیا اٹھانے میں ایک جماعت چلتی تھی ایک بڑی جماعت اس کے کھدانوں کی چابیا اٹھانی تھی تو کھدانے کتنے بڑے ہوں گے لیکن قارون اپنے مال میں ناکام ہوا کہ مالداری کے ساتھ دن نہیں تھا لوگ کہتے تو اتنا خوش مد ہو یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہیں زیادہ قدنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ ناچنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تلک اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور میرے اللہ نے کہا اگر تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو چار چیزیں بتلائی تو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے اپنی دنیا سے آخرت بنا اپنے کار کھانا سے آخرت بنا اپنے بجنیس سے آخرت بنا اپنے پیسوں سے آخرت بنا دنیا سے آخرت بنتی ہیں مدینہ منورہ کے بہت بڑے مالدار صحابی معاشا فرماتی ہوئے ایک پر مدینہ منورہ میں شور ہوا اتنا شور ہوا کہ لگا کس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی تو نہیں کی تو خادم کو بیٹھا جاؤ مدینہ مرورہ میں کسی نے حملہ تو نہیں کیا خادم جب پہنچا مدینہ مرورہ کے مارکٹ میں تو دیکھا اتنا سارا مال حضرت برحمہ بن عوفت آیا ہوا ہے کہ پہلا اونٹ مدینہ کی مارکٹ میں ہے اور اخیل اونٹ مصر کے بازاروں میں ہے سارے کے سارے اونٹ گلوں سے لدے ہوئے آج کوئی اتنا مالدار ہیں علماء نے لکھا رہے ہیں بعض اونٹوں پر تو صرف سونہ اور چاندی کے زیورہ سے گلے لدے ہوئے تھے اتنا سارا مال آیا ہوا تھا مدینہ مرورہ میں تو گریبوں کا شور ہو رہا تھا چھوٹے چھوٹے بیجریسمنوں کا شور ہو جو مال کو لیتے ہیں تاجر چھوٹے چھوٹے تاجر جو بڑے بڑے تاجروں کے پاس سے کہتے ہیں تو بولتے ہیں ہول سیل مال لیتے ہیں ان کا شور ہو رہا تھا حادی میں جا کر معایشہ کو کارگزاری سنائی کہ مدینہ مرورہ کو کسی نے چڑھائی نہیں کی ہے مسئلہ ایسا ہے کہ عبد الرحمان کا اتنا سارا مال آیا ہوا ہے تو معیشہ نے فرمائے عبد الرحمان رعوب کو جا کر بتا دو اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤ گی حلال مال کا تو حساب ہے اور حرام مال کا تو عذاب ہے ایک ایک روپیہ کا حساب دینا پڑے گا جب تک مال تم نے کیسے کمایا اور کما کر تم نے مال کو کہا لگایا یہ دو مستقل سوال ہیں کہاں سے کمایا اور تم نے کہا لگایا یہ اللہ کے دو الگ الگ سوال ہیں کہاں سے کمایا کا بھائی کو دکھ دے کر تو نہیں کمایا کا بہن کو ورا سک بہن کی نہ دے کر تو نہیں کمایا کا پارٹنر کو دھوکہ دے کر تو نہیں کمایا یا کسی کو تکلیف دے کر تو نہیں کمایا یا جھوٹ بول کے تجارت ترکے تو نہیں کمایا مال کہاں سے کمایا اور کمانے کے بعد کھانی بینکوں میں پیسے جمع کیے یا کسی تُو نے گریب کا حق بھی ادا دیا کسی گریب سے پوچھو گریبی میں سشکنے کا مزا کیا ہے کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاڑ کا مقام کیا ہے کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانٹ کی قیمت کیا ہے ہمارے حمد آباد میں آ کر سیویل اسپتال میں باڑی دال میں آ کر دیکھو تو پیشنٹوں کے بیماروں کی بیماری کا حال کیا ہے اللہ نے مجھے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں مفریقہ میں جماعتوں میں اللہ کے راستے میں لکلتے ہیں تو ان کی بھوک کو دیکھ نہیں سکتے تو ان کی پیاس کو دیکھ نہیں سکتے ایک ایک گھر میں بچے بچے ایک 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 ہفتے کے بھوکے ہوتے ہیں ایک روٹی کا نوالہ بچوں کو نہیں ملتا میں ایک ملک میں جماعت میں تھا باری شائی ہمارے دو سائی تعلیمی گش میں گئے ہوئے تھے دو عورتے دو عورتے آئے مرانا باہر دیکھو تو شایی اس گاؤ کے بچے اس گاؤ کے بچے کیا کھا رہے ہیں دیکھا بارش کے مصمم میں آسمان سے کیڑے گرتے ہیں زمینوں پر گرتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے بچے کیڑوں یکار کر مالے بھوک کے کھا رہے تھے لیکن ان کے بچے قرآن کے حافظ تھے بھوک میں نے نبی نے برداشت کی ہے مائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا جب میرے گھر میں باری ہوتی تھی آپ کو بھوک لگتی بھوک لگتی تھی تو آپ گھر میں اس طریقے پر تڑکتے تھے بھوک برداشت نہ ہوتی تھی آپ چار پائے پر یوں الٹے سو جاتے تھے اور چار پائے کے لکنی اپنے پیڑ پر رکھتے تھے آہدہ عائشہ فرماتی میں اللہ کے نبی کی حالت کو دیکھ کر رو پڑتی فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو کیا ہوا ہے کہ عائشہ بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے اے عرب کے سردار اور نبیوں کے سردار امام الانبیاء میرے نبی کی بھوک اختیاری تھی میرے نبی کا فقر اختیاری تھا اگر میرے نبی چاہتے تو تہامہ کے پہاڑ سونے کے بن چاہتے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلتے اگر آپ چاہتے تو آسمان کے دسترخان جنت کے دسترخان آپ کے گروہ کے اندر اترتے نہیں میرے نبی نے فقر کو پسند کیا اور آپ نے کہا جبرئیل میں تو یہ چاہتا ہوں ایک وقت تک کھانا کھاؤ تاکہ ترہ شکر ادا کرو آپ نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کیا آپ نے کبھی لفظ تکبر کا لفظ استعمال نہیں کیا اور میں تو ایسے کھانا کھاؤں گا جیسے گلام کھانا کھاتا ہے جیسے گلام کھانا کھاتا ہے یہ میرے سرکار کے زندگی ہے ہم کس کے امتی ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں عبداللہ عمر فرماتے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک خجور کے درد تک نیچے خجوریں پڑی ہوئی تھی وہ تین جو خجوریں کٹ کٹ کے زمین پر گر جاتی ہیں اس گیری ہوئی خجوروں کو اٹھانا جائز ہے فلکوں بھی کھانا جائز ہے گیرا ہوا جو کبھی کوئی پرندہ توڑ کے زمین پر فیقت آگے جو کٹا ہوا ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پڑوئی خجوروں کو آپ کھا رہے تھے کہ ابن عمر تو بھی کھا کہ لا اشتہی یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے آپ نے کہا بل انا اشتہی مجھے بھوک ہے حاضی رابیت صبحین ابن عمر اے چوتھے دین کے صبح ہے تو نبی کے بیٹ میں ایک خجور کا دانہ بھی بیٹ میں داخل نہیں ہوا یہ میرے سرکار کی زندگی ہے یہ میرے نبی کی زندگی میرے بھائیو وقت بدلنے میں دیرنے ہوتی ہمیں دنیا میں وقت تک بدلتے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے زمانہ پلڑتے دیرنے ہوتی مالدار کو گریب بننے میں دیرنے ہوتی صبح کا مالدار شام کو فقیر بن جاتا ہے شام کا غریب صبح کو مالدار بن جاتا ہے دنیا کلٹ کلٹ ہونے والی چیز ہیں لیکن جب بندہ اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ کی نعمت کی تو اللہ باق نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں کہ عائشہ ماعشہ کو فرمایا عائشہ مدینہ منورہ میں شور ہو رہا ہے عائشہ نے فرمایا جاکر عبد الرحمن کو کہہ دو کتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے گا ہونے ہیں حلال ملکہ تو حساب دینا پڑے گا تو اس وقت فوراً عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی دین کے مساری پر لٹا دیا اور یوں کہا ہم عائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے جنت میں جانے کا آسان طریقہ بتایا سارا کا سارا مال لٹا کر مال خرچ کرنے پر بڑھتا ہے میرے نبی کی حدیث ہے انفق ینفق علیک خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا اے ملال اللہ کے خزارے سے کمی کے امید مت رکھ خرچ کرتا رہے مال دین پر خرچ کرنے پر مال بڑھتا ہے صحابہ اکرام کی زندگیہ دے گئے عثمان زنورین میرے نبی کے داماد ہے کسر خلفاء ہیں عثمان زنورین تو اسے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیاء کرتے تھے معایشہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک میرے اببا نے دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھولو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا من انتا انا ابو بکر آپ نے دروازہ کھولا لیکن آپ اپنی حییت کو نہیں بدلا آپ کی تھوڑی سی لنگی تھوڑی اوپر چڑی ہوئی تھی گھٹنوں کے نیچے تھی لیکن آپ ویسے بھی بیٹھے رہے پھر تھوڑی تک حضور عمر فاروق آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ افتح لیالبا دروازہ کھولو آپ نے کہا من تکار عمر و خطاب آپ نے دروازہ کھولا لیکن آپ نے پہیت کو نہیں بدلی تھوڑی تک عثمان زنورین ہے جو آپ کے داماد بھی ہیں اور آپ کی دو بیٹیا یکی عبادیگر عثمان زنورین کے مکامے ہیں عثمان زنورین آئے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ دروازہ کھولو تو آپ نے کہا کون کو عثمان تو فون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر بھیٹھ رہے اپنے آپ کو برابر بٹھا لیا تھوڑی در بات چیز ہوئی عثمان زنورین چلے گئے معیشہ نے پوچھا اللہ کے نبی میرے اببہ آئے ابو بکر آپ نے اپنی حییت کو نہیں بدلا عمر فاروق آئے آپ نے حییت کو نہیں بدلا عثمان کے آنے پر آپ نے اپنی حییت کو بدل دیا کہہاں عثمان زنورین تو وہ صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں جن سے کبھی غسل کھانے میں بغیر کپڑے کھول کے کبھی غسل نہیں کیا کہ عثمان زنورین کا حیاء تھا حیاء تھا میرے نبی میں کتنی حیاء تھی ولمان کتابوں میں لکہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب کی کباری لڑکیوں سے بھی زیادہ میرے نبی کے اندر حیاء تھی میرے نبی کے اندر شرم تھی وہ عثمان زنورین ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اور ایک شہاگیہ کمزور صحابی یا رسول اللہ مجھے کچھ پیشوں کی ضرورت ہے گھر میں کھانے کا فاقہ ہے آپ میں نہیں مدد کیجئے آپ نے کہا عثمان زنورین کے پاس چلے جاؤ اللہ کے ربی مالداروں کا نشانہ بتاتے تھے ان کے پاس جاؤ میرا نام لینا ان کے پاس جاؤ میرا نام لینا ان کے پاس جاؤ عثمان کے پاس گئے اور کہا اللہ کا ربی نے بیجا ہے حضرت عثمان کے گھر کے آگے کھڑے ہو گئے وہاں ہماری طرح کوئی پکے ہوئی رہا تو نہیں تھی پکے مکان تو نہیں تھے چھوٹے چھوٹے کھجورے کے بنے ہوئے مکان تھے چھوٹا کرو تو تیل کم جلتا ہے کہا تُو نے بڑا کیوں کیا ہے تیل جل لگا ہے تیل جل لگا ہے یوں کر کے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے وہی سے وہ بھاگی گئے فرمایا یہاں تو ایک چھوٹے تیل کی انیا پر بیوی کو جھگر لگے گئے مجھے کیا دیں گے مجھے کیا دیں گے اللہ نے بھی خدمت میں پھر آپ نے پوچھا کتنا دیا خضر پوچھتے بھی دے کتنا دیا اللہ نے بھی دیا تو بات کی بات ہے یہ گھر کی کار گزارے ہیں آپ نے کہا جاؤ جاؤ میرے صحابہ الگ ہوتے ہیں گھر میں کم خرچ کرتے ہیں باہر زیادہ خرچ کرتے ہیں آپ جاؤ تو صحیح دوبارہ گئے کہ عثمان تیل نورین مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کیوں آئے ہو کہ تھوڑی ضرورت ہے گھر میں گئے اور چار ہزار دینار سونے کے سکھ کے ان کے گود میں ڈال دی پھر فرما مجھے میرے نبی نے یہ سکھایا ہے گھر میں کم خرچ کرو یہ پیسہ گھر میں خرچ کرنے کے لئے نہیں ہے اس کا مطبع گھر میں کنجوسی کرنا ہے اسراف نہیں کرنا گھر والوں پر خرچ کرنے کا نام دین ہے بچوں پر خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے افضل طریق صدقہ وہ ہے جو بی بی پر خرچ کیا جائے بال بچوں پر خرچ کیا جائے لیکن اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرے ضرورت مندوں کا بھی خیال کرے یہ اللہ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرمائی تھی بھائیو یہ بستی ایسی ہے کہ ہاں کے دل خوش ہوتا ہے یہاں کے نوجوانوں کے چہروں پر داڑیا ہے اکثر نوجوان آپ کو خال خال کوئی سا بچہ نظر آئے گا اس کے چہرے پر داڑی نہ ہو اکثر نوجوانوں کے چہروں پر کالی داڑیا پردہ اب وہ کو مستونات گلیوں میں نظر نہیں آتی ایک ماحول بنا ہوا ہے یہ دوہزار ایک کے بعد کا بنا ہوا گھام ہے یہ گاؤں پر گجرات میں نمونہ بن سکتا ہے اگر ہماری کمایہ حلال کی ہو حلال ہونے کے بعد ہماری کمایہ صحیح جگہوں پر قرط ہو رہی ہے الحمدہ ہو رہی ہے یہ صفت اگر ہماری زندگی میں باقی رہی اور دینے کے بعد کبھی دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ میں نے کسی پر احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے روزی تو اللہ دیتا ہے روزی تو اللہ دیتا ہے کبھی دل میں یہ بات نہ ہوئے قارون کو اللہ نے کیا کہا اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ دوسری بات فرمائی وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اپنا حصہ مدبول تو بھی اچھے کپڑے پہن اللہ نے دنیا دیئے اپنے بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہنا اپنے گھر کی ضرورت کو بھی پوری کر اللہ کا قرآن کریم کو پڑھو قرآن کریم میں اللہ کی سندہ سے مالداروں کو سمجھا رہا ہے کہ ہمیں غریب نہیں بننا بڑے بڑے بجنس بڑھاؤ وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا تو اپنی دنیا میں اپنا حصہ مدبول دو بار تسلی بات فرمائی وَأَحْسِن کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ تو لوگوں پر احسان تا جیسا اللہ نے تُجھ پر احسان کیا ہے یہ بات فرمائی تو لوگوں پر احسان کر مال بینکوں میں جمع نہیں کرنا لوگوں پر خرچ کر دین کی محنت پر خرچ کر اللہ نے مال دیا ہے بیرون کے تقادے پورے کر ملکوں میں لوگ کو کلمہ یاد نہیں ہوتا اللہ کے راسے میں پانچ پانچ لاکھ کی جماعتیں دست لاکھ کی جماعتیں بن رہی ہیں چھوٹے کھرچے کی جماعتیں بن رہی ہیں لوگ اللہ کے کلمے کو فیلا رہے ہیں مدرسے بنا رہے ہیں افریقہ میں آپ کو دیکھوں گے اس صورت اور بھروچ کی برادری نے کتنے مدارس قائم کیے گے جنگلوں میں آپ کو وہاں مقاتی میں پڑھتے بچے نظر آئیں گے راجستان کے علاقوں میں دیکھو گلہ کے پالنپور والوں نے کتنے مقاتی کا نظام قائم کیا ہے کہ پتھر تڑھنے والوں کے بچے درختوں کے دیچے قرآن پڑھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی عبادت کھانے بنایا ہے وَأَخْسِنْ تُو احسان کا جیسا کہ اللہ نے تُو پر احسان کیا اور چوتھی بات خطر نا فرمائی وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضَ زمین میں فساد مت بچا اگر مال صحیح مسرح پر نہیں لگتا تو مال کا نتیجہ دنیا میں فساد ہے یہ اللہ نے قارون کو کہہ کر اللہ نے دنیا کے مالداروں کو بتایا ہے کہ مال اگر صحیح جگہ پر نہیں لگے گا حدیث ہیں ہر امت کا کوئی نہ کوئی فترہ ہوتا ہے میری امت کا فترہ مال ہے یہ ان لوگوں کے لئے فترہ ہیں جو اللہ کی دین کو نہیں جانتے جو اللہ کو نہیں جانتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے لیکن قارون ان باتوں کا جواب کیا دیا قَوَلَ اِنَّمَا اُتِیتُهُ عَلَى عِلْمِ الْعِلْدِ ارے یار یہ تو سب میں اپنے میں انجینر ہوں میں ہنرمن ہوں میں نے اپنی ہنر سے اتنے سارا میں نے بڑا قائم کیا کار کھانا بڑی میں نے فیکٹری بنائی میں نے بڑے غلام تیار کیے میرے ہورکر تیار کیے یہ تو سب میرے دماغ سے کام ہو رہا ہے بھائیو دماغ سے کام نہیں ہوتا ایک رکھ اللہ دماغ کی ڈھیلی کر دیں ہم اپنی گلیوں میں مجنون کی طرح نظر آوے پاگل کی طرح نظر آوے کہ لوگ ہمارے جسموں پر ڈھیڑا مارے یہ سب کچھ میرے اللہ کی کاریگری ہے یہ سب کچھ میرے اللہ کی قدرت کے نشانات ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے سب کچھ اللہ نے دیا ہے کوئی مالدار ہے تو اپنی مالدارین اللہ کی امتحان میں ہے کوئی غریب ہے تو اپنی غربت میں اللہ کی امتحان میں ہے تو فرمایا اس میں کہا میں تو یہ کروں گا پھنے اس پر زکاة فرض ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ قارون کے پاس مال ہے تو مال کی زکاة نکال تو قارون نے کہا کیا کہا کہ میں نکالوں زکاة یہ تو ٹیکس ہے مال آنے کے بعد زبانیں بدل جاتی ہیں مال آنے کے بعد اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے مال آنے کے بعد تیور بدل جاتے ہیں مال آنے کے بعد انسان کا مزاج بدل جاتے ہیں ایک سالوہ حضور کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں مالدار بن جاؤ سالوہ میں مالدار بن جاؤ تو میں نے نبی نے فرمایا تم میری حالت نہیں دیکھتے تم میری حالت نہیں دیکھتے میں کس حالت سے زندگی گزار رہا ہوں چلے گئے دوبارہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ملے مالدار بنا دے آپ نے کہا سغلبہ تم میری حالت دیکھتے ہو میں کیسا ہوں تم میری حالت نہیں دیکھتے ہو تیسری مرتبہ کہ اللہ کے نبی اگر اللہ نے مجھے مال دیا تو میں صدقہ کروں گا قسم کھائیں میں صدقہ کروں گا گریبوں کے حقوق کو ادا کروں گا اور مال کو صحیح جگہ پر لگاؤں گا آپ نے اللہ سے دعا فرمائی اللہ سغلبہ کو مالدار بنا دے سغلبہ پہلے مسجد میں پانچ وقت کے نماز کے پابند تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے اللہ کے نبی کی تمام کے تمام مدارب شرکت کروا دیتے جتنے بھی دین کے تقال اللہ کے راستے کے ہوتے تھے یہ اللہ کے نبی کے ساتھ پورے فرماتے تھے دعا کی ان کی بکریوں کا باڑا تھا بکریہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور ایک ہفتے میں اتنی بکریہ ان کی بڑھ گئی کہ فرمایا پہلے وہ پانچ وقت نمازِ مجلس میں پڑھتے تھے اب کیا کیاں تین نمازِ مسجد میں ہو رہی ہیں دو نمازِ گھر پر ہو رہی ہیں تین نمازِ مسجد میں ہو رہی ہیں اور دو نمازِ گھر پر ہو رہی ہیں پھر آئیستہ ایسا کیا ہوا گاؤں میں جگہ کم پڑ گئی باہر جا کر وہوں نے بکریوں کا باڑا بنایا اب صرف جمعہ کے نماز پڑھنے مدینہ مرورہ میں آتے ہیں باقی نمازِ گھر پر پڑھتے ہیں یوں کر کے اتنے مالدار بن گئے کہ بکریوں کے باڑے نبی کی دعا ہے بکریوں کے باڑے کے باڑے ہو گئے پھر آ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤں اب زکاة کو لے کر آؤ دو صحابہ اکرام کو بیجا کہ سالبہ کے پاس بھی جانا پہلے مستقل زکاة وسلکن اللہ کے نبی بیشتے دو ان کی زکاة کو بیت المال میں ساری زکاة مسلمانوں کی جمع ہوتی تھی یہ استعمائی نظام ہمارا زکاة کا ٹوٹ گیا ایک استعمائی نظام تھا سارے مسلمانوں کی زکاة ایک جگہ پر جمع ہوتی تھی اور جمع ہونے کے بعد جہاں جہاں دین کے مساریف ہوتے تھے وہاں زکاة کا پیسہ خرج ہوتا تھا اس کے پاس پہنچے اور دوسرے کے پاس پہنچے وہ اس کے پاس پہنچے کہ کیوں آیا وہ میرے پاس فرمایا تم کو اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے تو چالیس بکری میں ایک بکری اسی بکری میں دو بکری تم پر زکاة میں فرد ہیں فرمایا یہ تو سب ٹیکس ہے بدل گئی زبان نبی کے زمانے کے انسان کے بدلی ہیں پر نبی کی دعاوں سے مال ملا ہے کہ یہ تو ٹیکس ہے ایک کام کرو تم چکل لگا کر آؤ چکل لگانے کے وہ صحابی جسی جگہ پر زکاة کے مال کو وہ سلک کرنے کے لئے گئے واپس آنے کے بعد کہا کہ بھئی لو تم تمہارے زکاة کہا میں تو نہیں دیتا یہ تو سب ٹیکس یوں انداز سے بات کی کہ سامنے والے کا دل کام گیا وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ باسوں کی خدمت میں ابھی پہنچے ہی تھے جبرین امین اکر کہا اللہ کے نبی بدل گیا ہے سعلبا تو آپ کی زبان پر جملہ نکلا وَيْحَكَ سَعْلَبَا وَيْحَكَ سَعْلَبَا وَيْحَكَ سَعْلَبَا سَعْلَبَا تِرَا بُرَاہُو سَعْلَبَا تِرَا بُرَاہُو قرآنِ قرآنِ کریم میں آیت بیجی وَمِنْهُمَّنْ عَاخَدَ اللَّهَ لَيْنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَا صَدَّقَنَّ وَلَنَا قُرَنَّ مِنَا السَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَآَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَا يَوْمِيَ الْقَوْنَ اللَّهَ نَا قیامت کی دین کی صبح تک اللہ نے اس کو منافق قرآن میں لکھ دیا یہ منافق ہے کیا کہاں قرآن کی آیت اتر چکی یہ منافق ہے جیسے کہ حضور پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے یہ کہاں سالبہ کا برا ہو اس کا کوئی رشتے دار موجود تھا دوڑا ارے سوالبہ تُو نے کیا کیا تیرے بالے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ تُو قسم کھا کر یوں کہہ رہا تھا لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَا السَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَا السَّالِحِينَ اللَّهَ مَال دے گا تو ہم صدقہ کریں گے اللَّهَ کے نیک بدن میں ملیں گے اب اللہ نے مال دیا ہے تو تُو کنجوسی کرتا ہے اللہ نے قیامت تک کے دین تک تجھے منافقوں میں لکھ دیا ہے پھر اپنے مال کو لے کر حضر کی خدمی یا رسول اللہ میرے مال کو لے دیے آپ نے کہاں نہیں نہیں یہاں سے ہٹو یہاں سے ہٹو یہاں تک کہ میرے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے صدیقت پر کے زمانے میں پھر وہ مال کو لے کر آئے اب ان مومنی میرے مال کو قبول کر لے دیے فرمایا کہ جب اللہ نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں یہاں سے ہٹو حضر عمر کے زمانے خلافت میں مال کو لے کر آئے میرے مال کو قبول کرو جب ابن حضرت صدیق اکبر نے اور جب میرے نبی نے تیرے مال کو قبول نہیں کیا میں تیرے مال کو کیسے قبول کر سکتا ہوں یادہ کہ بارہ سال کی خلافت کا زمان حضر عمر کا پورا ہوا عثمان جن نورین کے زمانے میں مال کو لے کر آئے پھر کہا اب المومنی میرے مال کو قبول فرما رہے فرما نہیں اور اسی کفرہ کی حالت میں اس کی موت آئی ہے یہ ہے بھائیو مال کا انجام اسے میرے دوستو کبھی بھی آدمی کے زبان بدلنی نہیں چاہیے آدمی چھوٹا بن کے زندگی گزارے سلیمان علیہ السلام جب تخت پر اُڑتے ہیں تخت پر اُڑتے تھے اور تخت کتنا پڑا کتنا سونا سلیمان علیہ السلام جناتوں کے بھی بادشاہ تھے سیطانوں کے بھی بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام کے نیچے جنات بھی تھے سیطان بھی تھے اور سب کچھ ان کے ماتحطہ پرندوں کی بوری جانتے تھے ہوا ان کے تابع تھی سلیمان علیہ السلام کو تھی جب تخت پر بیٹھتے ہیں تخت پر بیٹھتے تھے تو یوں سر نیچا کر کے بیٹھتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتیخانہ شان سے داخل ہویا ہے مکہ میں جو مکہ والوں نے میرے نبی کو مارا تھا میرے نبی کو لوٹا تھا میرے نبی کو تقلیب پہنچائی تھی جب مدینہ مرورہ کے انسار صحابہ اور مکہ کے مہاجرین جب فاتیخانہ انداز میں جب مکہ مکرمہ میں انٹر ہوئے ہیں تو آپ اونٹنی کی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گردن جکی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ وحدا انسار عبدا عجیب اب صفحہ مروہ کی صحیح کروں گے تو یہ لکھے ہوئے کلمات اللہ تیری طاقت کی سوا کچھ نہیں تو نے اپنی مدد کو بتا دیا ہے مجھ سے کچھ نے ہوا تو نے ہی سب کچھ کیا ہے تو نے ہی سب کچھ کیا ہے اسے میرے بھائیو اللہ کی وحدانیت کو دل میں اتارو اللہ کی یقین کو دل میں اتارو جب تک اللہ ہے جب تک میو اور آپ ہیں یا اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کے مطابق ہم چلے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے جان کو بھی قبول کرے گا اللہ فکر ہمارے مال کو بھی قبول کرے گا میرے دوستو دنیا میں بڑا دھوکہ ہے دنیا دھوکے باز ہے دنیا کے عجیب حالات ہیں زندگی پلٹنے میں تیرنے ہو رہی ہے اس نے اگر اللہ کا درمینے اور آپ نے چھوڑ دیا ہماری کوئی منزل نہیں ہوگی میرے بھائیو ہم کٹی پتنگ کی طرح ہو جائیں گے کہ کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کون سی کھائی میں گرنا ہے کون سے کچھڑ میں فسنا ہے بھائیو دنیا تو چند دن کا دھوکہ ہے ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے جس زندگی کو موت کھا جائی وہ بھی کوئی زندگی ہے جس جوانی کو بوڑا پا کھالے وہ بھی کوئی جوانی ہے جس مال پہ فقر کا در ہو وہ بھی کوئی مال ہے جن عزتوں کے پیچھے زلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہیں جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جانے تن جانے ہو کل بیت و انتال السلامتوہا ارے بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں مکڑیوں کے جانے ہیں میرے بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو اٹھتے جنازے دیکھو شادی کی بارات مت دیکھو موت کے ماتم دیکھو ہم سب کو مرنا ہے ہم نے زلزلہ دیکھا ہے میں ورہاں بھول گئے کتنے نوجوانوں کو کچلتے ہوئے دیکھا ہے کتنی عورتوں کو تڑکتے ہوئے دیکھا ہے کتنے بڑوں کے آنتوں کو پیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے وہ اللہ اس وقت بھی تھا وہ اللہ آج بھی ہے زلزلے ایسے نہیں آتے ہزا عائشہ فرماتی ہے جب زینہ عام ہو جاتا ہے اللہ زمین کو ہیلا دیتا ہے جب نوجوان راتوں کی تنہائیوں میں موسیقی کے بازار گرب کرتے ہیں اللہ زمینوں کو ہیلا دیتا ہے جب ناج کا نعام ہو جاتا ہے اللہ زمینوں کو ہیلا دیتا ہے وہ اللہ آج بھی ہے وہی طاقت والا وہی قدرت والا اس دل میں اللہ کی محبت کو بٹھاؤ آج ہر گر پجلی کے کمکموں سے روشن ہے پر دل کاری راست سے زیادہ تاریک ہے مصنعی کہہ کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آسو روتا ہے چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہیں لباس ہمارے ذرق عبرق ہے پر دل کے اندر خاکانود ہیں اوپر تو رنگوں کی بہار ہیں اندر تو ویرانوں کے راج ہیں اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اندر تو بربادیوں کی گیت ہیں اوپر سے پشحان اندر سے بدحال یہ کیا ہو رہا ہے دل اللہ کی محبت سے کھالی ہو چکا ہے دل منہ نبی کی محبت سے کھالی ہو چکا ہے گناہ کرتے 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 دل گلازتوں کا گھٹر بن چکا ہے ہماری جماعت چار دن سے ہے اعلان کیا مغریب کے بعد دین کی بات ہوگی دو تین لوگ کے سوا کوئی انسان آج تک نہیں بیٹھا ہم نے کوشش کی یہاں کا جھوڑ کیا جاوے مرد کیوں جمع نہیں ہوتے ہم نے اسا ماحول کہیں نہیں دیکھا کہ اعلان کے بعد کوئی نہ بیٹھتا ہو نہ کوئی زہر کی مرگز میں بیٹھتا ہے زہر میں مشغولی ہیں نہ کوئی اثر کے بعد بیٹھتا ہے جتنی اللہ نے آپ کو فراغت دی کہ اثر کے بعد کے وقت سے لے کر رات کو فارغ ہوتے ہیں ہے کوئی دنیا کے انسان جو اتنے جلی فارغ ہوتے ہو اتنا کما کر اتنے جلی فارغ ہوتے ہو لوگوں کی دکانیں بارہ بارہ وجہ بن ہوتی ہیں تب ہی ہائے ہائے کرتے کچھ نہیں ملا ہم اثر کے وقت اللہ ہمیں فارغ کر دیتا ہے یہ وقت ہمارا حکیمتی بنے اللہ کی دین کی محنت میں لگے اللہ کے ذکر میں لگے راتوں کو رونے میں لگے اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت میں لگے پھر دیکھو بھائے اللہ کیسے بلڑتا ہے میرے آقا صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ وسلم اس سمت کے لئے تڑ تڑپے ہیں میرے آقا اس سمت کے لئے روئے ہیں اللہ میں اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی گم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب سلا دیا کسے میرے گم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خیزہ کا جان بچھا دیا جو نبی اس سمت کے لئے تڑپا راتوں کو رویا زندگی کبھی چین سے نہیں گزاری میرے نبی سے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہے آپ کے سر میں درد ہے آپ کے سر پر سر کا پٹی بندی ہوئی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ ملنے آئی حجیب فاطمہ نے دیکھا میرے اببا کے سر پر سر کا پٹی بندی ہوئے سر کے درد کی وجہ سے پوچھا اببا کیوں باندھی ہے کہ بیٹا وا کربا وا رعصہ میرے سر میں درد ہے میرے سر میں درد ہے تو فجہ فاطمہ رونے لگی وا کربا ابی ہائی میرے اببا کا گھم ہائی میرے اببا کا گھم تو میرے نبی اپنی بیٹی کو دیکھ رونے لگے لا تبکی یا فاطمہ میرے بیٹی مت رو لئی سعدہ ابی کل کرم بعد اليوم اے میرے بیٹی فاطمہ آج تیرے اببا کے دوک کا آخری دف ہے میری بیٹی میرے کبھی زندگی چین سے نہیں گزاری میرے تڑپ تڑپ کے زندگی دنیا میں گزاری ہے میری بیٹی میری امت میری امت میری امت میری امت میرے بھائیو جو نبی سمت کے لئے تڑپ تڑپ کے گیا ہو آج کا نوجوان نبی کے زندگی کو بھول جاوے اور نبی کے طریقے کو بھول جاوے بس دنیا ہی دنیا مقصود ہے جو قبر میں جانے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا اللہ ڈاکٹر اسمالی صاحب کو بدا دے جزائے خیر دے انہوں نے کوشش کی کہ کچھ لوگ اثر کے بعد جبا ہو جاوے انہوں نے دعوت چلائی تب ہی پورا مجمع تمہارا نہیں پہچا ارادہ کیا کہ مگری کے بعد سب کا کھانے کا نظام کیا جاوے بھائیو ہماری علاقے میں جب کل ایک اعلان ہوتا ہے مجمع کے مجمع ہمارے بھر جاتے ہیں ایک اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے میرے دوستو ہم اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرے اللہ سے توبہ استغفار کرے اللہ کو خوب دے گا بہت اچھی فضا ہے بہت اچھا ماحول ہے بہت خوبصورت تمہارے دعو کی یادیں ہیں ان یادوں کو باقی رکھنا ہو ان نعمتوں کی قدر کرتے رہنا اور اللہ کے دین کے محنت میں اپنے آپ کو استعمال کرنا اللہ کے ذکر کی پابندی کرو اللہ کے دین کے محنت کی پابندی کرو ہمارے یہاں سے دنیا کے تقادے پورے ہو سکتے ہیں یہ ازرکپور ایک ایسی بستی ہے جب امریکہ کے کینیڑا کے تقادے اللہ اس بستی سے پورے کر سکتا ہے اللہ نے آپ کے نوجوانوں میں دسپلن دیا ہے یہ جگڑانوں لوگ نہیں یہاں یہاں لوگ جگڑا نہیں کرتے یہاں لوگ لڑتے نہیں ہیں محبت پیار والی بستی ہے محبت پیار والا گاؤ ہے تحضیب و تمدن آپ کی بستی میں ہے اور تو ہم چلتے ہیں چلتے ہی لوگوں کے حالات پتا چل جاتا ہے اللہ نے دنیا میں تبلیغی محنت میں گمائیا ہے اس نے میرے بھائیو ہم سب کی ذمہ داری ہیں ہم اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کریں اپنے یہاں سے جماعت اللہ کے راستے میں لکھ لیں چار مہینے ہو چکے تمہارے گاؤں سے تین دن کی جماعت نہیں لکھ لیں یہ تو رونے کی بات نہیں ہے یہ تڑپنے کی بات نہیں ہے کاروبار بڑھ رہے ہیں اور جماعت کا کام دن بدن زوال پر آ رہا ہے کیا ایک نوجوان اس کے لئے تڑپا کیا کو راتوں کو اللہ کے سامنے رو جا وہ تربا جو نبی سمت کے لئے کتنا تڑپا ہو اور دین کی محنت کو دنیا میں زندہ کرنے کے لئے گرمی بچیاں مارے بھو کے رو رہی ہو اس سے بڑا محسن کہاں سے لاؤں گے اس سے بڑا رونے والا کہاں سے لاؤں گے کوئی ماں اپنے بچے کے لئے اتنا روئی ہیں کتنے سرکار مدینہ پر امت کے لئے روئے ہیں اس نے میرے بائیوں میں بات کو آدھا گھنٹا مجھے بات کرنے کا کہا تھا اسے ہمارا مجمع ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اللہ کی دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بناوے اور اللہ کی دین کی محنت کو اپنا کام بناوے ایک کام ہے وہنا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے بلن اپنے اخلاق کرتا چلا جا زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا ادھر سالے عالم پہ چھاتا چلا جا دنیا تجھ کو یاد کر کر کہ رویت و دنیا سے مسکراتا چلا جا اتنی قربانی کو دیکھ لوگ اپنے آقوں سے آسو بہاتے ہو یہ کون بھائے چلے گئے کہ ان کا جنازہ اٹھے گھاؤ سے نوجوان ان کے جنازے پر ہاتھ رب کے روتے ہو یا اللہ یہی ہمارے گاؤں کا نوجوان ہے ہمارے گاؤں کے وہ بڑے ہیں جن کی برکت سے میرے چہرے پر داڑی آئی میرے آقوں میں آسو آئے میری زندگی پلٹی میرا راتوں کا رونا پلٹا میرا گھر کا معاصرہ پلٹا آج وہ جا رہا ہے مولانا شریف سب تاج پوری وڑھاری والے جب ان کا انتقال ہوا ہے میں ان کے جنازے میں موجود تھا کورونا میں جب ان کا انتقال ہوا پوری وڑھاری کی بستی ہیڈر کی بستی لوگ نوجوان ہیچ کیا لے لے کے رو رہے تھے مولانا تم نے ہمارے گھر کے مسائل کو حل کیا مولانا تم نے کبھی گھروں پر بچوں کے پاس عید نہیں کی پہ تیس سال تک گھر پر ساتھ میں نے عید نہیں کی وہ حدیث کی کتابیں پڑھانے والے عالم جب چھوٹی ہوتی تھی اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے طلبہ کو لے کر جب لوگ داؤن کے نمیرے بازوں جب ان کا انتقال ہوا ہے اپنے گاؤں میں کام کرنے کا موقع بھی لے عید آئی ہیں ان کے بچوں نے کہا کتنے سالوں کے بعد اپنے اببا کو عید پر گھر پر دیکھا ہے گاؤں میں لے کر بیٹھے نہیں ہیں ایک کے گھر پہ جا کر ایک ایک نوجوان کو سمجھایا جب بیمار ہوئے ان کو جمبو سے لے جایا گیا گاڑی میں اس وقت مغرب کے بعد کا وقت تھا پورا گاؤں دو نمازوں کے درمیان وقت تا فارغ کر چکا تھا طلب دو انسان ہمت تکر گئے تھے پھر وہاں سے جانے وہاں سے گئے گئے واپس نہیں آئے نوجوان بڑھاری کے ایڈر کے اور تاجپوری کے نوجوان لو رہے تھے مونہ تم نے ہماری زندگی پلٹنے کا ذریعہ بنا دیا میرے بھائیو یہ کام تڑپنے کا ہے یہ کام رونے کا ہے سارے گم اچھے نہیں ہوتے کچھ گم بھی اچھے ہوتے ہیں ہم اللہ سے جوا کریں کبھی کبھی کاروبار میں رکا بٹاتی ہے تاکہ میوراپ اللہ کی طرف رجوع کرے جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ کبھی کاروبار کو کم نہیں کرے گا اللہ بڑھائے گا اللہ بڑھائے گا لیکن کبھی کبھی اللہ طرح تھوڑے سے حالات ناتا ہے ہر تاجر پر آتے ہیں تاکہ میرا بندہ یوں سمجھے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے اسے میرے بھائی میں بھی دعا ہوگی انشاءاللہ اب پورا مجموع ارادہ کریں پہلی تاریخ کو یہاں سے چھتے کی جماعت جانے والی ہے اور پندرہ شابان سے ہماری یہاں کی چارمہ کی جماعت جانے والی ہے بہت آٹھ نو ساتھی پندرہ شابان سے چارمہ میں تیار ہو چکے ہیں اور پہلے تاریخ سے بھی کچھ نوجوان کچھ ساتھی تیار ہے ہمارا مجموع ارادہ کریں ہم سب مل کر محنت کریں گے انشاءاللہ بستیوں میں گلی گلی میں گھن کر اور اپنی آسے درو جماعتوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ کا رہا ہم تمام کو مل کرنے کی توفیق اتا فرمائے دعا کریں اللہم لکا الحمد کلہ و لکا شکر کلہ و لکا خیر کلہ و ایلیہی ارجعو لمر کلہ اللہم سلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تقفل لنا و ترحمنا لنکولن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانك ان لي کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ الحریم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین نسألوك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك والغليمت من كل بر والسلامت من كل اث لا تدع لنا ذمًا إلا غفرته ولا همًا إلا فروجته ولا ذروا إلا فشفته ولا مريضًا إلا شفيته ولا دينًا إلا قذيته ولا حاجةً هي لك ردًا إلا قذيتها یا ارحم الراحمین یا اكرم الاكرمین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا حج یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شغلنا كله ولا تكننا الى انفسنا ترفت عين یا رب لك الحمدك ما ينبغي لجلال وجهك إلينا الكفر والقسوك والعسيان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاق والغدى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم آت نفسي تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خز الدنيا وغذاب الآخرة يا حج يا قيوم برحمتك نستغیث أصلح لنا شغلنا كله ولا تكلنا الى انفسنا ترفت عين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال واله وغدیم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرت حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة مسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات يا مرے پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما يا لحمد بنیگار ہے خطاکار ہے پریشان ہے يا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہمارے آنکھوں نے خوب گلت دیکھا ہے ہماری زبان نے خوب گلت بولا ہے ہمارے کانوں نے خوب گلت سنا ہے ہمارے دماغوں نے خوب گلت سوچا ہے يا پروردگار عالم ہمارا پورا وجود تیرے نا فرمانے میں فضل رکا ہے یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے پروردگار اے تمام نبیوں کے رب اے خلاو فضا کے نظام کو چلانے والے اے مشرق و مغرین کے پروردگار رب المشرقین و رب المغرمین ہم سب پر رحمترم کا معامرہ فرما دے آفیت کا معامرہ فرما دے يا اللہ ہم کمزور ہیں ہمارا ایمان بھی کمزور ہے ہمارا جسم بھی کمزور ہے ہمارا دل بھی کمزور ہے ہمارے عبادات بھی کمزور ہیں ہمارا معاشرہ گڑڑ ہے ہمارے معاملات گڑڑ ہے ہم بد اخلاق بن چکے ہیں میزار سب تو ہو چکا ہے زبانے کڑوی بن چکی ہے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمارا ایمان مضبوط بنا دے ہمارے عمال مضبوط بنا دے معاشرہ پاکیدہ بنا دے معاملات دورست فرما دے اخلاق حسنا کی دورست Wisconsin مالا مال فرما دے ہمارے کریکٹر کو اچھا فرما دے اے اللہ اخلاق حسنا کی دولت سے مالا مال فرما دے اس پورے مجمع کی مقفلت فرما دے اس پورے مجمع کی خرجائی سمڑنا پوری فرما دے اس مزدی کو ملہ سو فصد دندار بنا دے بچے بچوں کو دین کا دعی بنا دے نوجوانوں کو راتوں کو تنے سامنے رونے والا تڑپنے والا بنا دے اے اللہ کی تجارت کو قبول فرما دے ان کی تجارت کو مقبول بنا دے ہماری کی خلاف روزی رسیب فرما دے خرام کے لکموں سے دعوڈفل لکموں سے ہماری اور ہماری رسلو کی افادت فرما دے یا اللہ جو جو رکاوٹ آ رہیے میرے مولا ان رکاوٹوں کو دور فرما دے رزق کے دروازے آپ کے پاس ہے اے اللہ رزق کے دروازے آپ کے پاس ہے یا اللہ روزی کے دروازے آپ کے پاس ہے یا اللہ برکت والی آفیت والی روزی عطا فرما دے مرکت والی عافیت والی روسی عطا فرما دے ہماری دنیا عافیت والی بنا دے ہمارے آخرت عافیت والی بنا دے اس مجمع کو قبول فرما اس مجمع کو پوری علاقے میں نمونہ بنا یہاں کی مستورات کو صحابیات کی طرح بنا دے یہاں کی بچوں کو صحابہ کے بچوں کی طرح بنا دے یہاں کی مردوں کو صحابہ کی طرح ایمان دے دے اے میرے مولا اخلا کے خسنہ کی دولت سے مالا مال فرما دے ہمارے مزاجوں میں نرمی دے دے ہماری زبانوں میں نرمی دے دے زبان کا قڑوہ بول دل کو توڑ دیتا ہے زبان کا قڑوہ بول دل کو چیر دیتا ہے میرے مولا محبت کے چشم داری فرما دے محبت کے چشم داری فرما دے دین کے محلت کو ہمارے گرگر میں زندہ فرما دے یہ اللہ یہاں سے چار مینوں کی میرون کی جماعت نکن ناسان فرما دے ہرے اللہ ہرے کو دین کا دعی بنا دے اے اللہ ذکر کو زندہ فرما دے ہمیں چومیز گھنٹے زاکر بنا دے ذکر کرنے والی زبان دے دے سکر کرنے والا دل دے دے پسپک اٹھانے والا بدن دے دے ہماری دیویوں کو نیف بنا دے ہمارے بچوں کو نیف بنا دے ہمارے گھر میں دنداری کا ماحول پیدا فرما دے اے اللہ اے مجمع تیرے سامنے بیٹا ہے اپنی جنیوں کو پھیدا کر بیٹا ہے اپنے دامن کو کھول کے بیٹا ہے کہ اللہ ہم ہدایت کی بیٹ مانکتے ہیں ہمیں ہدایت دے دے میرے مولا ہمارے دلوں میں ایمان کا نور دے دے عمل کا نور دے دے تیری محبت دے دے دین کے مٹنے کا درد دے دے دین کے مٹنے کا درد دے دے دین کی محنت کو لے کر گلی گلی میں چھڑے والا بنا دے وہ بہت پسند کرتا ہے میرے مولا تیرے نبی نے فرمایا خیار بالامتی من دعائیل اللہ وحب وعبادہ ایرائی میرے امت کا سب سے بہتر انسان ہو گئے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاوے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے اے میرے مولا اس حدیث پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے ہمیں عمل کرنے والا بنا دے یہاں کے مدرسے کو مضبوط بنا دے یہاں کے مدرسے کو مضبوط فرما دے یہاں کے علم کو مضبوط بنا دے یعنی یہاں کے حیمز کو مضبوط بنا دے گردر بچوں کو علیم دین بنا دے حافظ قرآن بنا دے اے میرے مولا دین کے تمام شمعوں میں آبیاری پیدا فرما دے اے اللہ تبلیغ کی محنت کو زندہ فرما دے ہمیں دیر کے لئے دور کے لئے پورے عالم کے لئے قبول فرما دے اے اللہ کتنی جماعتیں تیرہ ستے میں چل لگی ہیں میرے مولا سال سال کی جماعتیں چل لگی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گروہ پر ہے ان کو اپنی اپو کی یادیں ستاتے ہوگی اے اللہ ان کی قربانے کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے پہلے ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما پہلے پہلے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سجی فقی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما یہ ہمارا کچھ کا علاقہ ہے میرے مولا سرخدی علاقہ ہے اس علاقے کو سب جو شاداب بنا دے گلے گلزار بنا دے گرگر میں دخاتوں میں دین کے شعبے زندہ فرما دے دین کی دولت کو زندہ فرما دے یہاں والوں کی دنیا بھی بنا دے آخرت تو بنا دے اے میرے مولا اے میرے مولا پورے عالم کی مسلمانوں کی حفاظت فرما دے بداری سے اسلامیاں مقاتب قرآنیاں دین کے تمام مرادی خانکہ ہوگی اور میرے مولا دین کے تمام شعبوں کی عبیاری فرما کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما علامہ ترین نیک بلدوں میں شامل فرما علامہ ترین راستر ہے میرے مولا ہمیں قبول فرما ہمیں قبول فرما دیر کے لئے دور کے لئے قبول فرما دیر راستے کے صحیح وصول کے مطابق چلنے کے قومی مرحبت فرما ہماری دعاو کبھل فضل و کرم سے بیر حبیب محمد مصطفیٰ سن اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم سب بھنے دارو کی دعاو کبھل عالمی بارگاہ میں قبول فرما اللہم انہا نسعرک من خیل ما سعالک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونغوذ بکا من شد مستعادت منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعان وعليک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ علیہ العظیم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیغ العلیم صلی اللہ تعالی على خیل خلقه محمد وعلا آلہ وصحبه اجمعید برحمتك يا ارحمت محمد